وقت تیزی سے بدل گیا اور تم وقت سے بھی زیادہ تیز نکلے رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجئے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے لہجے کی تلخی سب محسوس کر لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی ہم پہ گزرے ہیں موسم فقط سزاؤں والے ہم نے دیکھے ہی نہیں لوگ وفاؤں والے زندگی میں کبھی کبھی دھند کی کیفیت بھی ہونی چاہیے جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے انسان جب منافقت کی سیڑیاں چڑنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جوٹ کی عادت ہو جاتی ہے جنہیں نید نہیں آتی انہیں ہی معلوم ہے صبح ہونے میں کتنے زمانے لگتے ہیں بھائی کو پرک نہ ہو تو اس کے ساتھ وراست کے معاملات چھیڑو پھر اس کا پتا چلے گا کہ وہ اچھا بھائی ہے یا سوداگر جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سادیشیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر کسی عورت میں یہ نشانی دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے مگر چھپا رہی ہے جو عورت آپ سے اپنی وہ باتیں چھپاتی ہو جو آپ پسم نہیں کرتے تو سمجھ جانا کہ وہ تم پر مرتی ہے مگر ظاہر نہیں کرتی کیونکہ وہ تمہیں کھونے سے ڈرتی ہے وقت سے بڑا دو کے بعض اور کوئی نہیں ہے ایک بار گزر جائے تو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا